ہلو ایویرون دس از اعجاب آلائن اکیڈمی اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان نمبر پرابلمز ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ون پیپر ایم سی ایوز میں فار ایف پی ای سی ایس پی ای سی پی پی ای سی انڈ ایر ایگزیمز میں پوچھے جاتے ہیں تو آج ہم نمبر پرابلمز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے سال کیے جا سکتے ہیں اور اس میں شارٹ کٹس کون سے ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ فارمولاز ہیں اس کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں سم بیسک فارمولاز فار نمبرز پرابلمز نمبر پرابلمز کو سال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جو فارمولاز ہیں الجبرا کے وہ آپ کو میمورائز کرنے بڑھیں گے کیونکہ جب ہم اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں نمبرز دی ہوں گے تو اس کی ہم ایکویشن بنا گے اس ایکویشن کے اندر پٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہم نمبر پرابلمز سال کر سکتے ہیں سال کر 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 سال بی مائے پلس بی سکوائے تو اس طرح جیسے یہ فارمولارز میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تو اس طرح کر کے آپ جیسے ہم چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ کی طرف سے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ پرابلم کیسے اس فارمولارز کے اندر ہو سکتے ہیں in a common life we solve several times mathematics problems within the short time either percentage or other types of problems so here we are learning numbers problems which are very important for everyone who belongs to any profession profession sorry numbers problems are frequently asked question in one paper exam conducted by the federal professors commission or other test track services تو اب جیسے ہم ڈیلی لائف کے اندر کافی سارے problems ہوتے ہیں وہ ہم solve کر لیتے ہیں تو اب اسٹیٹمنٹ کے ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں ایک ہم سے solution مانگا جاتا ہے جب آپ اس سے solve کریں تو اس کو ہم دیکھیں گے اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ملے تو اس میں x y z اور a b a plus b exception لیں گے to get right answer doing solving problem جب ہم solve کریں گے problem تو ہمیں a plus b plus c یا a b c کا سارہ لیں گے تو چلتے ہیں اسٹیٹمنٹ کی طرف if one third of one fourth of a number is fifteen then three tenth of that number is اب یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ایک نمبر ہے one third of one fourth of a number ایک نمبر ہے جس کا one third اس کا one one fourth fifteen ہے تو اب کہتا ہے کہ three tenth of that number کتنا ہوگا تو سیمپل ہے اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے x لیں گے معلوم x آپ assume کریں گے اور پہلے کیا ہے one third اس کا it means کہ one one fourth اور کس کا off number miss x تو وہ آپ x کا number لیں گے کتنے کے برابر ہے 15 کے برابر ہے تو آپ 15 لکھ لیا اب دیکھیں یہ equation ہماری بن گئی اب آگے آپ دیکھتے ہیں کہ سب کو اگر multiply کریں گے تو کتنا جواب آئے گا آپ دیکھ لیں کہ one eighty جواب آیا اب کہتا ہے کہ then three tenth of that number اب اس کا جو three tenth is one eighty کا ہو کتنا ہوگا تو یہ سیمپل ہے آپ simplification کریں گے تو fifty four answer آپ کا تو یہ اس طرح کے questions آپ سے one paper میں پوچھے جاتے ہیں اور three times that first of three a consecutive even integers integers is three more than twice the third the third number is اب آپ کو کہتا ہے کہ three times ہیں جو پہلے والے جو consecutive numbers ہیں وہ more than the twice ہیں then the third then twice the third تو اب آپ بالکل آسان ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ہم x لیں گے ایکس پلس two x پلس four یہ ہمارے آگے three consecutive numbers اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو پہلے والا ہے three times three x جو پہلے three x تھا equal to two جو گے twice ہے third x پلس four یہ جو x پلس four third number ہے تو یہ twice ہے اور پلس three three وہ ہے جو three times تو اب آپ اس سے simplification کریں گے تو آپ کو x is equal to eleven آپ کو answer آ جائے گا مگر یہ answer نہیں ہے ہمیں third number معلوم کرنا ہے تو تو اب پھر ہم کیا کریں گے آئے اس میں جو 11 x کی جگہ پٹ کریں گے تو 15 اب آپ option میں دیکھیں گے تو 11 بھی ہے 15 بھی ہے بعض وقت candidate کیا کرتے ہیں 11 کو ticker کی آتے ہیں حالانکہ ایک step اور ہے کیونکہ ہمیں third integer number معلوم کرنا ہوتا ہے اس لئے 15 آپ کا answer آ گیا اس کے بعد جو ہے جو statement ہے the difference between a two digit number and the number obtained by the interchanging the position of its digit is 36 so what is the difference between the two digits of that number اب یہ بلکل آسان ہے کہتا ہے دو نمبر ہیں جس ایک دو نمبر ہیں جس وہ obtained کی ہم نے حاصل کی ہے اب اس کی ہم interchanging کرتے ہیں position تو وہ آجاتا ہے 36 تو اس کا difference کتنا ہوا two digit کا تو یہ بلکل آسان ہے اب دو نمبر ہیں ہمارے پاس x plus y اور interchange کیا تو پھر جو پہلے تھا x y پھر اب y x ہو گیا تو یہ interchange کرنے کی وجہ سے یہ آپ کا آپ کے پاس جواب آگیا تو اب آپ ٹین لکھیں ٹین کا ہے دو نمبر ہیں two digit کے one zero x plus y minus 10 y plus x two digit آگے is equal to 36 اب بلکل اب اس کی جو equation ہم solve کریں گے تو جو جواب جو answer آئے گا وہ آئے گا x minus y 4 تو جو difference ہے وہ is equal to 4 کا difference تو یہ بلکل آسان ہے اب یہ جو جو پہلے اور جو اوپر statement ہے اب سیم ایز جو سیکنڈ statement ہے وہ یہ کہتا ہے the sum of the digits of two digit number is 115 and the difference between the digits 3 اب اس میں ڈیفرنس معلوم کرنا تھا اب اس میں ڈیفرنس اس نے خود دیا ہے what is the two digit number بالکل آسان ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں کہ x and y پھر ہم کیا کریں x plus y کتنا ہے 15 ہے تو difference کتنا ہے x minus y is equal to 3 اب ہم کیا کریں گے y minus x is 3 تو ہم جو equation معلوم ہوگی وہ کتنی ہوگی x plus y 15 x minus y 3 we get اس میں سے جب ہم ان دونوں کو x کی value جب ہم معلوم کریں گے x کو اس طرف لے کے جائیں گے 3 کے طرف circle right side پہ تو y is equal to 3 minus x جب ہم equation number 1 میں put کریں گے x plus y is equal to 15 کے اندر تو ہمیں جواب مل جائے گا تو x is equal 9 y is equal 6 ہے تو اگر ہم دونوں کو y minus x اب یہ بھی ہو گیا تو اب کتنا ہوا 6 ہے 9 تو it means کے جو آپ کے پاس جو option ہے وہ دو ہیں کہ 69 بھی ہو سکتا ہے 96 بھی ہو سکتا ہے تو it means you are not under defined اگر اگر یہاں پر صرف 69 ہوتا تو یہ آپ کا answer تھا یہاں 96 ہوتا تو یہ بھی آپ کا answer تھا مگر یہاں پر انجن میں دونوں دیا تو یہ دونوں answer ہے ہمارے تو کیا ہوگا کہ دو تو option میں تو ہمیں تو ایک ٹک کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے d کریں گے not determine اس کے بعد ہے کہ the sum of the squares of three numbers is 138 while the sum of their products taken to at a time is 131 their sum is اب کہتا ہے کہ جو ایک sum ہے square of three numbers کتنا ہے 138 while the sum of their product 2 at the time is 133 اب جو ہم نے پہلے جو فارمولا لکھا تھا a plus b plus c 3 سے square تو a square plus b square plus 3 square کتنا ہوا 130 ہے تو ہم پیشے جو فارمولا پڑھ کے آئے تھے تو a plus b plus b c plus c ہے کتنا ہوا 130 131 تو اب یہ بالکل آسان ہے اے کی یہ فارمولا جو ہم پہلے ہم آپ کو بتا کیا ہے کہ ہم ایسے ہم use کریں گے تو a plus a square plus b square plus c square plus 2 a b plus b c plus c ہے تو اب جیسے ہی ہم نے put کیا a square plus b square plus c square کے اندر 138 put کرنا ہے اور پھر 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے 138 کے تو 400 آپ کا جواب ہے اب یہاں پر ہے square تو جب اس کا سیکر لائٹ بھی چلا ہے سیکر سائٹ بھی چلا جائے گا تو وہ under root بن جائے گا تو under root 400 ہوگا کتنا ہوگا 200 ہوگا تو آپ کا 20 answer 400 ہوگا اور اس کا جو under underscore ہوگا وہ ہوگا 20 تو یہ آپ کا answer ہے اب آپ کو جو پہلے description میں میں نے آپ کو فارمولا سمجھایا تھا وہ وہی فارمولا ہم نے اس میں use 9x plus y اور پھر ہم interchange کرتے ہیں 10y plus x ہو جائے گا 2 digit ہے پھر اب جب ہم اس سے کیا کریں گے ہم جب ان کی simplification کریں گے تو کتنا جواب آگا 11x plus y تو divisible کتنا ہوا 11 ہوا تو 11 is آپ کا انجواب ہے تو بالکل آسان ہے آپ اسے اگر بار بار دیکھیں گے ایک دو مرتبہ تو آپ کو اس کے جو ٹیکنک سے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا in a two digit if if it is known that its a unit digit exceeds its tens jaded by two and that the product of given number and the sum of its digits is equal to 144 then the number is یہ بالکل آسان ہے یہ کہتا ہے کہ دو نمبر ہیں وہ x سے ہے اور پھر اس کے بعد x plus two two digits by two جو unit digit ہے وہ two ہے تو x plus y اب آپ دیکھیں ہیں کہ ایک کہتا ہے two digit تو 10x ہو گیا پلس یہ unit digit کتنا ہوئے x plus two تو یہ اگر دونوں کو ایٹ کریں گے 11x plus 2 ہو جائے گا پھر اب سم کہہ رہا ہے سم آف ڈیجٹ کہ سم آف ڈیجٹ کتنا ہوگا x plus x plus two is equal to x plus two ٹھیک ہو گا اب دیکھیں دیکھیں اب دونوں کو ہم کیا کریں گے ملٹیپلائے کریں گے جیسے ہی ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ملٹیپلائے اچھا دونوں کی پروڈکٹ دونوں کی پروڈکٹ آف ڈیون نمبر اور سم آف ڈیجٹ جیسے 144 تو ہم جیسے اب ان دونوں کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تو 20 x 22 x square plus 26 x minus 144 اب آپ ہمیں ایک نمبر چاہیے جس سے ہم ملٹیپلائے کریں تو تو کتنے نمبر آجائے اب اچھا 20 x 22 کو ملٹیپلائے کریں گے ہم 144 کو ٹھیک ہے تو اب جو جواب آئے گا تو اس سے پھر ہم کیا کریں گے ملٹیپلائے کریں گے تو اتنا جواب آئے اور جب ایڈ کریں تو اتنا جواب آیا ٹونٹی سکس جواب آیا آپ کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب 11 x پلس 13 x 11 x پلس 13 x اچھا مائنس تھرٹین سیونٹی اچھا سب سے پہلے 2 ہم نے کامل لیا تو 11 x اس کا ہے پلس 13 x مائنس فور سیونٹی ہو گیا اب آپ 11 کو سیونٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے پھر اس کے بعد ایسا نمبر ہم دو نمبر ڈونڈیں گے نکالیں گے فائن کریں گے جس کے ایڈ کرنے سے تھرٹین بنے یا مائنس کرنے سے تھرٹین بنے اور ملٹیپلائے کرنے سے پھر وہ ہی جواب آئے جو 11 کے ساتھ سیونٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کتنا جواب آئے گا ایکس مائنس ٹو 11 x پلس 35 تو آپ کا جو انسر ہے وہ 2 اور دوسری طرف رکایٹ جو ہے نمبر ہے وہ ایکس 11 x پلس 2 is equal to 24 تو یہ آپ کا انسر آگے جائے گا تو یہ بالکل آسان ہے آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا the find a positive number which is which which when increase by 17 is equal to 60 times the reciprocal of number ایک positive number ہے جس کے انگریز 17 in aid کرتے ہیں تو 60 time بڑھ جاتا ہے جب اسے reciprocal number کرتے ہیں تو آپ دیکھیں x سے اور اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں x پلس 17 کے ساتھ تو ریسی پورکل کس کو کریں گے اس نمبر کو تو 60 times سے بڑھ جاتا ہے تو 60 upon x ہو جائے گا تو ہم دونوں کو جب multiply کریں گے تو cross multiply کریں گے تو x اس کا 70 x minus x ہو جائے گا تو ایسے دو نمبر ہمیں میں معلوم کرنے ہیں کہ جوڑ کریں جب 8 کریں تو 17 بنے اور multiply کریں تو 60 بنے تو 30 اور 3 20 اور 3 اگر 20 میں سے 3 minus کریں گے تو 17 ہو جائے گا اور دونوں کو multiply کریں تو 60 آ جائے گا تو آپ کا جو answer ہے وہ x is equal to 3 ہے جو نمبر ہے وہ 3 ہے کیونیہ ہے اور اس کا کوشنٹ ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اور جب ہم جو جب لاجر ہے ڈیوائیڈ تصمیال ہے تو فیفٹین آتا ہے تو دیکھتے ہیں کتنا نمبر ہے سب سے پہلے ایک سے انڈ وائی دو نمبر ہیں اور ایک سے وائی کی جو پروڈکٹ ہے وہ کتنی ہے نائن چری سیون فائف ہے اور جب ان کا جو کوشن ہے وہ فیفٹین ہے جب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک سے انڈ مائنس ہو جائے گی اور وائی اسکوائر ہو جائے گا اور پینس سکنڈیڈ ٹونٹی فائف ہو جائے گا اور جب ہم اس کا ٹونٹی فائف اینسر ہے آپ کا تو اس کے بعد جب ہم ایک ایک ایکویشن جو اوپر والی ایکویشن ہے یہ سیکنڈ والی ایکویشن میں اگر پوٹ کریں گے وائے کا مل جو ایکویشن تو وہ تین سو پچھتر آپ کا انسر آ جائے گا اور پھر ہم کیا کریں گے تین سو پچھتر جب ہم مل گیا تو ایکس پلس وائے کیونکہ ایکس پلس وائے تو سب سے پہلے ہمیں ایکس کتنی ہے وائے مل گئی ہمیں اور پھر اس کے بعد ایکس بھی ہمیں مل گئی ہمیں تو ہم کیا کریں گے تھرٹی فائف چری انڈے سے سیونٹی فائف ایکس ہے اور وائے کتنی ہے پھر ٹونٹی فائف ایڈ کریں گے تو ہمیں جو سم مل جائے گا اس کے بعد پروڈکٹ آف ٹون نمبر is 120 and the sum of the square is 289 the sum of the number is تو سب سے پہلے ہم کیا کریں تو پروڈکٹ x&y x&y کتنا ہے 120 اور دونوں کی پروڈکٹ کتنی ہے اسکوائر کی پروڈکٹ کتنی ہے جو ہے وہ 289 ہے تو اب اس میں ایک جو اوپر والا فارمولا لیں گے x-plus y square تو کتنا x-plus x square plus y square plus 2xy تو یہ سیمپل ہے ہم ایقیشن پٹ کریں گے تو ہمارا جو انسر ہوا جائے گا تریسی انسر اور number consists of the neutral who is some is 10 that the middle uh ڈیجٹ ہے is equal to the sum of the two other two other two And the number will be increased by 99 if the digits are reversed جب تین نمبر ہیں اس کا سم ہے ٹین جو میڈل ہے وہ ایکیل ہے جو دو ہے نا جو بہلے اور لاسٹ والا اس کا اور ان کیس کرتے ہیں نائنٹی نائن کا تو جب ان کو ہم ریورس کریں گے تو وہ نمبر کیا ہے؟ بالکل آسان ہے میڈل آپ مان لیں کہ ایکس ہے تو ایکس ہے تو ایکس اسیگلڈو ٹین اور ایکس اسیگلڈو فائف producer کا نوبر ہے تو یہ ان کے دیرے والا ہے کہ کون ٹین طرح کیتے ہیں سان ہوں کیاتے ہیں جو pressures or 352 ہیں تو اپسی نمبرaco ook ان کیہا و influenza Entwick新 wie ڈیجٹ ھڈیجٹ ہیڈیٹ تین دیور краست dt آپ کا ان کیático ع emphasizing 250 ان کی originalہوں یہ تک ہمارے تو اس میں بھی ایک ایڈوانس ایک لیکچر ہم لے کے آ رہے ہیں نمبر پہ اور دوسرا سیل اینڈ پروفیٹ کے لاؤس اینڈ پروفیٹ کے پرابلمز کے اوپر ہم ایک لیکچر لے کے لے کے آ رہے ہیں تو ابھی تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری یوٹیوب شینل کو سبسکرائب کریں تینک